خودائے برطر ہے یک تواہر خودائے برطر ہے یک تواہر بتا رہے ہیں میرے مجاہر اوڑی سا والے اس مطلع کو سننے کے بعد اگر خاموش بیٹھ جاتے ہیں تو مجھے یہ احساس ہوگا کہ یہ مطلع میں نے یہاں کیوں پڑھا یہ کبھی ہم کو نہیں لگنا چاہیے بڑا خوبصورت مطلع ہے بہت دیرہاں سوچ رادہ پڑھوں گا آج بڑے اچھل سامعین ہے پڑھنے کا منع کیا سناتا ہوں کہ خودائے برطر ہے یک تواہر بتا رہے ہیں میرے مجاہد 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 کہ خودائے برطر ہے یک تواہد بتا رہے ہیں میرے مجاہد ارے مجاہد ملت کی دیوانوں جھوم جاؤ اور محبت سے کہو کہ خودائے برطر ہے یک تواہد بتا رہے ہیں میرے مجاہد اور نبی کی چاہت نبی کی چاہت میں جی نہ مرنا نبی کی چاہت نبی کی چاہت میں جی نہ مرنا سکھا رہے ہیں میرے مجاہد نبی کی چاہت میں جی نہ مرنا نبی کی چاہت میں جی نہ مرنا سکھا رہے ہیں میرے مجاہد نبی کی چاہت میں جی نہ مرنا میرے مجاہد آئے 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 یہ کلام اگر دھام نگر شریف نہ پڑھا جائے تو ایک ہنگامہ سا ہوگا انشاءاللہ وہاں پورا میں جاؤں گا تو اس کلام کو میں وہاں پڑھوں گا ایک شیر سنا رہا ہوں سنے گا بتا رہے ہیں میرے مجاہد کہ فلک کے ماہوں نجوم دیکھ کریں جہاں کو دار العلوم دیکھ کریں جہاں کو دار العلوم دیکھ کریں جہاں کو دار العلوم دیکھ کریں حبیبی گلشن حبیبی گلشن میں گل وفا کا حبیبی گلشن میں گل وفا کا کھلا رہے ہیں میرے مجاہد حبیبی گلشن میں گل وفا کا رہے ہیں میرے مجاہد حبیبی گلشن میں گل وفا کا کھلا رہے ہیں میرے مجاہد خدا بردر ہے یک تا واحد بتا رہے ہیں میرے مجاہد اور ایک شیر سمات کرنے دو بندہ میں آپ چاہے دو بندہ کے ہو یا کہیں اور جگہ سے آئے ہوں ایک خوبصورت شیر ندیم فیضی سنا رہا ہے محبت سے سمات کرنے دو بندہ سفیان بھائی محبت سے بیٹھ جائیے شیر سننے دو بندہ اور کہہ دیجئے سننے دو بندہ اور محبت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سننے شیخ بتا رہے ہیں میرے مجاہد کہ وہ فوس کا گھر وہ ان کا چھا پر وہ فوس کا گھر وہ ان کا چھا پر ہے اونچے اونچے مکان سے بہتر ہے اونچے اونچے مکان سے بہتر جہاں پہ اپنے خدا کو شفر ملا رہے ہیں میرے مجاہد جہاں پہ اپنے خدا نارِ رسالت پیغامِ رسول کوپرینس سر جمینِ دو بندہ بستی دکھا رہے ہیں میرے مجاہد بتا رہے ہیں میرے مجاہد جہاں پہ اپنے خدا کو شفر ملا رہے ہیں میرے مجاہد ملا رہے ہیں میرے مجاہد بتا رہے ہیں میرے مجاہد بتا رہے ہیں میرے مجاہد منا مپایا جہاں میں اونچا مقام پایا سفیان بھائی آپ کو بھی کوئی جانتا نہیں جانتا پورے حریصہ جانتا ہے آپ کو پتا ہے غلامی آپ کرتے ہیں مجاہد ان کے ان کے در کے آپ غلام ہیں ان کا جو غلام ہو جائے گا وہ سب کا امام آیا ہے منا مپایا جہاں میں اونچا مقام پایا جہاں میں اونچا مقام پایا اور میں کیا بتاؤ کے موج کو کیا کیا میں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ مجھ کو کیا کیا دل آ رہے ہیں میرے مجاہد میں کیا بتاؤں کہ مجھ کو کیا کیا دیلا رہے ہیں میرے مجاہد دیلا رہے ہیں میرے مجاہد اچھا ایک اور اچھا شیر میں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں پڑ دوں پیش کر دوں کوئی دکت کوئی پریشانی کوئی ٹینشن کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ خوش رکھے اللہ سلامت رکھے شیر سناتا ہوں شیر سماعتا ہے کون بولا ہے نیا پڑا تو یہ نیا کلام تو تھا یہ نیا کلام تو پڑا تھا پڑا تھا یہ نیا کلام تو پڑا تھا پڑا تھا کہ پڑا تھا پڑا تھا کہ پڑا تھا نہیں نہیں ایسا کیجئے گا تو ان کو مت بلائے کیجئے دیکھیں اللہ تعالی رسک دینے والا ہے اور خواجہ کا ہندوستان بہت بڑا ہے اگر بے عزت کرنے کا آپ کو شوق ہے تو کسی کو مت بلائے کیجئے آدمی اتنی محنت سے آپ کو پتا ہے کتنی پریشانی سے میں آیا ہوں دوسرا شہرہ دا تو بھال گیا تھا اتنی بارش میں پریشان ہو کر کوئی گاڑیاں والا آنے کے لیے تیاری نہیں ہو رہا تھا سب ٹرین کینسیل ہو گئی تھی فلائٹ بھی نہیں تھی مگر زبردستی کسی طرح منوا کے جبجستی اس کو زیادہ پیسہ دے کے لانا پڑا تب آیا بہت پریشانی سے میں ہو کر میں آیا ہوں اور جو بھی آتا ہے کہ بول دیتا ہے یہ کلام پڑھوں وہ کلام پڑھوں وہ نیا پڑھوں کیا مطلب ہے ایسا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہم نیا نہیں پڑھتے ہیں میری عادت ہے ہندوستان میں واحد اندیم فیسد ایک شائر ہے کچھ لیجے چینل والا سیرو جانتا ہے کہ سب سے پہلے میں نیا کلام پڑھتا ہوں جس جل سے موڑی سے ہمیں آتا ہوں نیا کلام سے پڑھتا ہوں پرانا میں ایسا نہیں کہ یہاں پڑھ دیا پھر پڑھوں گا اس کو نہیں کل میں آؤں گا پرسوں وہاں بھی کچھ دیکھ لینا کہ وہاں بھی نیا پڑھوں گا سات تاریکوں میں نیا ہی پڑھوں گا میں شروع میں نیا ہی کلام پڑھتا ہوں پھر لوگ جب کہتے ہیں پڑھنے کے لیے تو میں پڑھتا ہوں تو ایسا نہیں کیا جاتا ہے بھائی کہ کسی کو بلائے آپ تو اگر نہیں آپ ہوتا ہے تو پھر نہ بھائیں بتا رہے ہیں میرے مجاہد بتا رہے ہیں میرے مجاہد بتا رہے ہیں میرے مجاہد کہ نبی کسی رات کو عام کر کے رضا کے مسلک کا کام کر کے نبی کسی رات کو عام کر کے رضا کے مسلک کا کام کر کے اے دھام نگری اے دھام نگری اے دھام نگری تیرا نصیبہ اے دھام نگری تیرا نصیبہ جگہ رہے ہیں میرے مجاہد اے دھام نگری اے دھام نگری اے دھام نگری تیرا نصیبہ اے دھام نصیبہ اے دھام نگری تیرا نصیبہ تیرا نگری تیرا نگری تیرا نگہ تیرا نگری ہے میرے مجاہد کہ وقار دیتا علم اٹھا لو جو حق لکھے وہ قلم اٹھا لو کہ وقار دیتا علم اٹھا لو یہ ارشد القادری کو ہر دم سکھا رہے ہیں میرے مجاہد یہ ارشد القادری کو ہر دم سکھا رہے ہیں میرے مجاہد حبیبی گل شن میں گل وفا کا حبیبی گل شن میں گل وفا کا کھلا رہے ہیں میرے مجاہد 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 ایک مطلعہ مجھے مجھے یاد ہے لیکن کوئی پہتا ہے کچھ پڑھنے تو اس کا دل لکھنے کے لیے میں زیادہ تو نہیں ایک مطلعہ ایک بند پڑھ دیتا ہوں تو کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے کہ میں نے کہا تو میری بات نہیں مانی گی کیونکہ نات نبی کی جب کوئی فرمائش کرے یا کوئی اگر کہے کہ قرآن کی تلاوت پر کے سناو تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ موقع